نظرین پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کا شکار ہے اور اسی دوران عجیب و غریب وقیات دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں ایسے میں ایک سودی مساگرہ نے ایک تصویر بنائی ہے جس میں مکہ کے مشدل خرام کے سہن میں صفائی کرنے والے کارکن گھٹنوں کے بال بیٹھے ہیں اور وہ اس مقدس مقام پر عبادت کرنے والے اکیلے شخص ہیں جہاں عام دنوں میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے لیکن اس تصویر نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر تجسس پیدا کر دیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ آخر یہ تصویر بناتے ہوئے اس کے پسے پڑھدہ کیا حیالات ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے کہ آخر سودی مسورہ نے اس تصویر کو بناتے ہوئے اپنے ذہن میں کیا حیالات رکھے ہوئے تھے اور اس تصویر کے ذریعے وہ پورے عالم اسلام کو کیا میسج دینا چاہتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ لوگوں سے غزاری شیئر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازخان کریں نظرین اس تصویر میں ویرانی سکون اور غور و فکر کے اس لمحے نے سہد کے عالمی بہران کے دورانے مسلمانوں کے جذبات کو خلا کر رکھ دیا ہے مسجدِ غرام کی یہ پینٹنگ سعودی عرب کے حکام کے اس تاریخی فیصلے کی اکاسی کرتی ہے جس کے تحت مسجد میں نماز کی ادائی کی روک دی گئی ہے تاں کہ کرونا وائرس کو پھیلنے اور لوگوں کے اس کا شکار ہونے سے روکا جا سکتی جبکہ یہ تصویر سعودی مسورہ نبیلہ ابو الجدائل نے بنائی ہے اور اس تصویر کو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ کا عنوان دیا گیا ہے نبیلہ شاہ سلمان کے امدادی مرکز کی خیر سگالی سفیر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس تصویر کا حیال ایک حقیقی صورتحال سے ملا ہے ایک انٹرویو کے دران ان کا کہنا تھا کہ اس تصویر کا خیال مجھے اس موقع سے ملا جس کی پہلے کوئی مثال مجود نہیں ہے مجھے پتا چلا کہ زنگی میں میں پہلی بار مسجد الخرام نہیں جا سکن گی اور مجھے اخساس ہوا کہ صرف ان لوگوں کو اب بھی مسجد الخرام میں داخل ہونے کا عزاز حاصل ہے جنہوں نے اپنی زنگی اس مقدس مقام کے لیے وقف کار رکھی ہے یہ لوگ وہ گمنام اور بیشناخت کارکون ہیں جن پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے انہیں اب دنیا کا یہ بہترین موقع حاصل ہے لوگوں نے سودی مسورہ کی تصویر اور اس کی تحلیق کے پیچھے موجود جذبات کو سراہا ہے اور انہوں نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ مسجد الخرام میں صرف گمنام سپائی ہی رہ گئے ہیں جنہیں نبیلہ نے اپنی تصویر میں دکھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس پاک گھر کی خدمت کی اور اب وہی خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ وباہ ہتم ہو جائے گی اور تمام مسلمانوں کے یہ اللہ کے پاک گھر کی زیارت کرنا نصیب ہوگی اسی کے ساتھ ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ